درود ابراہیمی میں نور ہے برکت ہے رحمت ہے اور درود ابراہیمی قبولیت کا مدار ہے جس عمل سے پہلے بعد میں درود ابراہیمی پڑھا جائے اس عمل میں قبولیت ہے اور وہ عمل قبول ہوتا ہے اور عمل محبوب ہوتا ہے بہت بابرکت وظیفہ ہے وظیفہ ہے یہ وظیفہ نیک لوگوں نیک دوستوں کو قریب کرتا ہے اور برے دوستوں کو دور کرتا ہے وہ دوست انسانوں کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہو اور وہ دوست فرشتوں کی شکل میں ہو فرشتے دوست بن جاتے ہیں قریب آتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں معاملت کرتے ہیں اللہ کے عمر سے اور ساتھی بنتے ہیں حفاظت کا نظام غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اس درود پاک کے پڑھنے والے کے ساتھ اور یہ وہ درود پاک تو ہے جو نماز کا حصہ ہے اور مقبول و محبوب درود ہے اس کے اندر حفاظت بھی ہے کفایت بھی ہے کفالت بھی ہے اور غیبی مدد بھی ہے کفالت بھی ہے کفالت بھی ہے کفالت بھی ہے کفالت بھی ہے